کاش آج بھی تم ہمارے ساتھ ہوتی روینا تمہارے بغیر سب کچھ ادھورہ سا ہو گیا ہے ڈیڈی اب میں سیریوس لی آپ کی چائے بند کرتوں گے آپ ڈاکٹر کی ہدایت کو بالکل فالو نہیں کرتے اور اتنے اندھیری میں کیوں بیٹھے میں آپ مہار اتنی اچھی ہوا چل رہی ہے اور دیکھئے کتی روشنی ہو گئی نا روشنی تو اسی وقت ہو گئی تھی جب تم یہاں آئی تھی ڈیڈی آپ بھی نا اچھا چائے پیجئے تھنڈی ہو رہے گئے ہاں ہاں چائے تمہیں پی لیتا ہوں بیٹھی لیکن یہ تم نے کیوں زہمت کی تم نے اکرم سے کہہ دیا ہوتا آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کا ہر کام مجھے اپنے ہاتھ سے کرنا اچھا لگتا ہے ویسے ماما کو یاد کر رہے تھے نا ہاں یاد تو اسے کرتا ہے انسان کیسے بھول گیا ہو تمہاری ماما کو بھولا کرو پس ایسی ذرا شکوا کر رہا تھا کہ مجھ سے پہلے کیوں چلی گئی ٹیڈی پیز ایسی باتیں مت کیا کریں ابھی آپ کی دونوں بیٹھیوں کو آپ کی بہت ضرورت ہے اے ہاں مجھے پتا ہے میری دونوں بیٹھی ہیں تو میری جان ہے اب وہ کہاں مریم کہا ہے اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں اس کی فرینڈ ہرا کی کال آئی تھی نکل کر یوگی پھر کسی ایڈوینچر پہ یار مریم ڈیفنس ڈیوٹر میں دس ہزار جگہ ہیں تمہیں یہی آکے مرنا تھا کیا شہی ہے تمہیں بتاتی ہوں چلو تو صحیح تمہیں کہ تمہیں پھر سے کوئی جانر چاہی ہے جان میں نہیں پرندہ بہت فرینڈا یار مریم پتنے ساتھیں مجھے پہ خوار کر رہی ہو تو چپ کر جاؤ میرے ساتھ سروں بہت میرے ساتھ سروں چپ مریم پتا جاں کر رہی ہے مریم مجھا ہوں یو سنے بھائی جی واجی پرمائیے کیا چاہیے آپ کو مجھے کوا 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 بھائی 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 یہ بہت برا ہوا شیراز تھائی لینڈ کے اس پروجیکٹ سے آمان کو بہت امیدے تھی تیری میں نے تھائی کمپنی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کین این موقع پہ وہ کانٹریکٹ کسی اور کمپنی کو ملکے پتہ نہیں آمان کیا ریاکٹ کرے گا وہ تو خود کمپنی سے ملنے کیلئے جانے والا تھا میں نے ہی ضد کر کے تمہیں بھیجا تھا جی سر ہم سب آپ کے اونلائن ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں ہم سب بیٹنگ کیلئے ریڈ ہی ہیں اوکی سر ڈیڈی آئی سوئر میں نے کوشش کی تھی لیکن بس بس کیوں قسمیں کھا رہے ہو کیا کر رہے ہیں آپ بچے کو قسمیں کھلوا رہے ہیں ایسی ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی بہتری ہوگی اس کے اندر جو ہمیں یہ کرتا ہے کانٹریکٹ نہیں ملا آپ خاما خام اس کو ڈانٹ ہے تمہیں کوئی ضربت نہیں ہے امان سے ڈرنے کی بیٹا بات ڈرنے کی نہیں ہے بیٹا بات صرف بھروسے کی ہے میں نے امان سے لڑ کر اس کو وہاں بھیجا تھا نہیں اب امان کبھی اس پر ٹرسٹ کرے گا کہ نہیں دیکھیں نا تو غلطی اس کی تو نہ ہوئی کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے غلطی صرف میری ہے میری ہی غلطی ہیں ساری بات صرف میں نے جان بوچ کر ایسا نہیں کیا شاید ہماری قسمت اچھی نہیں تھی اسی لئے ڈیل نہیں ہو سکی آپ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے سکھانے کی کوشش مت کرو میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے کیا سمجھنا چاہیے کیا نہیں سمجھنا چاہیے امان نے تمہیں ایک موقع دیا تا تم نے وہ گوا دیا مجھے مجھے ہے خیال مجھے چلا چلا اور آپ کو یہاں دیکھیں کہ ہماری کمپنی کو کم از کم دو سو پرسنڈ کا فائدہ ہوگا نائس بہر نائس شکریہ 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 لیکن ایک بات بتاؤں بغیر محنت کے کچھ نہیں ہو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑھتا ہے کام کرنا پڑھے گا کیوبیکلز میں بیٹھ کے ہم لوگ کو سکسے سا سل نہیں کر سکتے جب تک آپ فیلڈ میں نہیں آئیں گے سب ملتا ہے سی کافی بھی ملتی ہے آہ میں صرف اب تھائی کمپنی کا ویٹ کر رہا ہوں وہاں پہ ہمارا کانٹریکٹ ہو گیا نا فینیش سر وہ ایک بری خبر سر سر جس تھائی کمپنی کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ سائن ہونا تھا سر وہ کینسل ہو گیا ہے شیراز ہے سر وہ اچھلی شیراز صاحب کو زی میٹی میں آنا تھا لیکن وہ نہیں پہنچ سکتے اچھا کام کرو اچھا کام کرو دو گھنٹے بعد آفیس میں میٹنگ کال کرو چیک ہے اچھا سر اچھا سر اچھا سر شیراز کی تھائی لینڈ کی مجھے پوری ڈیٹیل چاہیے اچھا سر مجھے پوری مجھے پوری کام کرو مجھے پوری کام کرو کام کرو مجھے پوری کام کرو اسلام علیکم بیٹا پتا تو چلی کیا ہوگا آپ کو ہاں مجھے معلوم ہو گیا ہے لیکن شیراز نے بہت کوشش کی مجھے بہت خوشی ہوتی اگر یہ ہے تھوڑی سی بھی کوشش کرتا تھا لیکن اس نے تو کمپنی سے میٹنگ ہی نہیں اٹینگ کی کیا شیراز تو کہتا ہے کہ اس نے میٹنگ اٹینگ کی تھی لیکن ڈیڈی میں نے میں نے اٹینگ کی تھی میٹنگ ہاں تو نے اٹینڈ ضرور کیا لیکن وہ میٹنگ نہیں تھی بارز نائٹ کلابز ابو اس فائل میں اس کے آئی آشیوں کی ساری تحصیل موجھ ہوئی تھا چھوٹے آمان میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے میٹنگ کتنے بجے تھی صبح نو بجے اور تم ہوتل کتنے بجے پاہنچے صبح چار بجے وہ بھی نشے کی حالت میں دھو تھے تمہاری کریڈٹ کارڈ اور اکاون کی ٹیڈیلز نے سب کچھ سامنے لاکر کھڑا کرتے ہیں اور صرف یہ نہیں نشے کی حالت میں دھو تھ جن کے ساتھ تم وہ بھی انفرمیشن ہے میری فرنس تھی میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں میں تو زیادہ بوچھوں اس لئے آپ اسے سمجھا دیجئے گا اور آئندہ یہ کسی میٹنگ پہنی جائے گا بے آفے جا رہا ہوں بائی شرم آنی چاہیے تو پچھی راز تم دے میرا سر نیچہ کر دیا نور 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 کے بچے جللی نہیں چاہو نور آ رہی ہوں کیوں شور مچ آ رہی ہو یار اتنا تو بہت میں مہنے کیا لائی ہوں کیا یہ دیکھو مجم یہ کیا ہے کبھا ہے اور کیا ہے اور آئیتا بھولو تم مجھے درا رہی ہوں میں درا رہی ہوں یہ مجھے درا رہی ہوں یہ مجھے درا رہی ہے مریم تم بہت بری ہو تیز اسے باہر چھوڑ کیا ہوں مریم تیز اس کے بارے مسترا بات نہیں کرو اسے مائے پیٹ ہی ہو چاہے شی ہو کبھا کبھی پیٹ نہیں ہو سکتا مریم تیز اسے باہر لے جاؤ دیکھو کبھا ہے بہت ہی بہت ہی انتیلیجن بارد اور اسے بہت ہی انتیلیجن لوگ اس کو پیک رکھت ہیں اسے بہت ہی سمجھو کہ تم رہنے دی دیکھو اسے اب ہی باہر چھوڑ کیا مریم مجھے دیکھ کے مومنٹنگ ہو رہی گا تو نور ایجوز تو کرنا مریم مریم موہر سٹے آوے مریم موہر سٹے آوے نور دیکھو یہ یہی رہنے والا ہے ہمارے ساتھ اسی گھر میں یہی باہر لان میں میں بڑا سا فنجرہ بڑھنوانے والی اس لئے پلیز اس سے دوستی کر لو دو یہ نہیں ہو سکتا ہے مریم دیکھو اگر تم اسے باہر چھوڑ کی نہیں آئی نا تو تمہیں ڈیڈی کو کال کروں گے تو کر دو میں ویسے بھی پاپا کو بتا کر لائیں اور تمہیں در کیوں رہی ہو دوستی کر دو مریم نو 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 تم پاگل ہو گئی ہو تم نے گھر کو زو بنا کے رکھ دیا اس کی شکل تم سے ملتی ہے تم در کیوں رہی ہو اچھا نام تو سجسٹ کرو مریم رک دو مریم نہیں نور اکرام نیا پیٹھ آیا ہے اس کا نام نور ہے بہت زیادہ بہت زیادہ کیا مصیبت ہے ذرا سے تمہیں آزادی ملتی ہے اور تم رنگ ڈل یمن آنی شروع ہو جاتی ہے کتنا میں چاہ رہی ہوں کہ تم سوتیل امان سے سارا کا سارا بزنس اپنے ہاتھ میں لے لو لیکن تمہارے بےہود گیا تمہارے برے کرتورتی قدم نہیں ہوتے خوشام دے کر کر کے کہ میں نے ابراہیم سے تم کو پھائلنٹ بجھوایا امان کے بجائے لیکن تم نے وہاں پہ وہی حرکتیں کر دی ساری ڈیل تم نے برباد کر دی می پلیز اب ختم بھی کریں اس چپٹر کو ختم بھی کریں اس چپٹر کو پہلی ڈیڈی نے اور امان نے کم باتیں سنائیں یہ جواب شروع ہو گئی ہے اور اوپر سے امان نے انوشی کے سامنے ساری باتیں بتاتی اب رو رو کر اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے خود کنٹرول کرو اپنی بیوی کو امان کرتا ہے نا ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے یہ بسنس یہ گھر یہ پیسہ یہ دیلہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے تم ایک بیوی کنٹرول نہیں کر سکتے امان جیسے بنو امان 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 تلنا گیا ہوں میں سمان سے شیراز میں تمہیں امان کے مقابلے پر نہیں لانا چاہتی ہوں بیٹا میں تمہیں اس جیسا بنانا چاہتی ہوں لیکن میں امان کی طرح نہیں بننا چاہتا میری اپنی ایک پہچان ہے اور تمہاری وہ پہچان جو ہے نا اس کو امان بہت اچھی طرح پہچان کیا ہے تمہاری کردار کی کمزوری کو تو کیا کروں کیا کروں میں تنگ آگیا ہوں میں اسی زندگی سے ہر چیز میں میں امان کا حکم نہیں مان سکتا بس نہیں کہہ رہی میں کہ تم اس کا حکم مانو کب کہا ہے میں نے لیکن کم از کم تم اس جیسے نہیں بن سکتے تو کم از کم کچھ سیکھ دو سکتے ہو اس سے یا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے خدا کا واسطہ ہے شیراز سوچو اپنے مستقبل کا سوچو ٹھیک پلیز آپ امان کو بھی سمجھا دیں کہ کم از کم میری بیوی کے سامنے مجھے باتیں را سنایا کریں سمجھا دیں لیکن اب تم وہ کرو گے جو میں کہوں گی تو امان کے مقابلے پہ تو کیا تمہیں سوچا لے جاؤ گی مانو کی میری بات پرومیس موسیقی ارے نہیں بیٹا بیٹیوں کے ساتھ زبردستی نہیں ہوتی بیٹیاں تو کھولوں کی طرح ہوتی ہیں انہیں پیار سے سمارا جا سکتا موسیقی مریم آپ پھول نہیں پھول بن گئی ہے آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے کبھا لے آئیے گھر پہ کائیں کائیں کرتا پھل رہا ہے کبھا اچھا ہم نے تو سنا تھا کہ کبھا اگر مونیر پہ بولے تو گھر میں مہمان آتے ہیں اور یہ مریم کبھے کو مہمان بنا کے لے آئی جی اور میرے سر میں درد ہوگی اس کی کائیں کائیں اسے چیز کچھ کریں نکالیں اسے مریم کو نہیں ڈیڈی کبھے کو نکالیں اسے ڈیڈا دی دو چار دن کا شوق ہے پورا کلنے نے دو پھر اڈا دیں گی کبھے کو ہے کہاں یہ مریم باہلون میں ہے اور کہاں ہونے اس کبھے کے ساتھ ہی لگی بھی ہے آپ پہاں بیٹھے آپ لگتا میرے نئے پیچ سے نہیں ملے اتنا پیارا ہے ریلی شاہدی کردو نا پھر اسے مریم مریم بیٹھا دنیا میں ہزاروں لاکھوں پرندے ہیں یہ کبھے ہی کیوں پاپا میں نے سنا کہ کبھے اس دنیا کا سب سے ذہین اور سب سے خوبصورت پرندہ ہے پر یہی وجہ کہ کانانا اور امریکہ میں لوگ اس کو پیچ رکھتے ہیں یہاں پر کس کو پتا ہی نہیں ہے اچھا کیوں گے پاکستانی اس وجہ سے نہیں پتا کبھے جیسے منو اس پرندے کو گھر پر نہیں لگتا بیٹھا پر پھونگے مارے گا پھر پیدا چلے گا اسی بات کو غلط شابت کرنے کے لیے پھر گھر پر لے کر آئیں پاپا پاپ دیکھئے گا میرا پیٹ کتنا ویل بھیرید ہوگا ہم بڑا اچھا بھائی اب لڑنا بند کرو بھوک لگ رہی مجھے بڑے زور کی بھوک لگی ہے بھوک لگا ہوگا میں گا نہیں میں پہلے ہی جانتی تھی کہ باہر آپ صرف اپنی یاشری کیلئے چاہتے ہیں بسنس ٹrip تو آپ لوگوں کے باہرنے ہوتے ہیں موشے میرے دماغ خراب مت کرو تم جیسی عورتیں ان باتوں کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس معاملے میں تم چپھی رہو اے ہاں آپ میرا موتو بند کروا ہی سکتے ہیں لیکن انکل اور امان بھائی کے سامنے تو آپ کی آواز سکھ نہیں نکلتی شناپ شناپ مکر تمہاری آواز دکھنی نا تو میں تمہارا ہشر کر دوں گا تو کر دے نہ ہشر میرا کدا کا وانتا ہشر کر دے میرا میں سے میں کونسی سکھ زندگی کو ساری ہوں یہاں پر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آنٹی سے ویسے بے اولادی کتانے سننے کو ملتے ہیں مجھے اور اوپر سے آپ کی ریاشیوں کی کھانا میں ارلگ سننے کو ملنے تم ہر امی کی ستکی پتی جی نہ ہوتی نہ تو اس خر سے کب کی تفان ہو چکی ہوتی یہ تو میری قسمت خراب تھی میری قسمت خراب تھی کہ امی نے تم جیسی عورت سے میری شاندی تروا دے ہاں آپ آپ کا تل بڑھ گیا نا ہوسیر آپ آپ کا تل بڑھ چکا ہوسیر شروع شروع میں تو آپ میرے ناس اٹھاتے دے اور آپ تھکتے بھی نہیں تے اور آپ اب تو میں صرف آپ کی نام کی بی بی تبا مجھے جانسوا جانسوا میں تمہیں بات میں کال کر رہا ہوں میں نہیں جاؤں گی کیا ہو رہی ہے سب اندھر کمبرے میں چلو میں نے کال ہو شای میں نہیں جاؤں گی شیراس آپ مجھے پیٹ سے باریں گے مجھے سوچے نہیں انوشے بیٹا جاؤ کامے کچھ نہیں کہے گئی جاؤ شیراس 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 شرم بانی چاہیے تمہیں تمہیں بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے بس کچھ اور نہیں سننا مجھے جاؤ بھی یہاں سے کہیں باہر جاؤ کہیں بھی جاؤ لیکن ابھی یہاں سے جاؤ بس گو موسیقی 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 ویوی موسیقی 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 اور ہیرا ایک تو تمہارے انبوس کی اسائنمت مجھے بالکل نہیں پسند بس کر دو جادہ مت بولو میں رستے میں ہوں دس منٹ میں تمہیں پیک کرنے آرہی ہوں تیار ہو جاؤں مکے بائے ہلو ہیرا صرف تمہاری وجہ سے آج تک میری اگزیبیشن نہیں اپائے ہاں 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 ہیرا آپ یارا ام ات دے گیٹ ای پرامیس اکرام اکرام جوا جی کائے وہ مرحوسی جو مریم لائی تھی وہ پیچھے باندھا بھائی اچھا آپ جائیں اس وڑا دیں را ڈا دوں گا وہ ہاں کبا کون پالتے گھر میں جائیں فوراں ڈا جاں جان شوٹی ہی سر ایم ہرا ایمد اور یہ مریم ملک ایم آمان شاہ سر ایم آمان شاہ سر we would like to do the interview we are from business magazine so yeah can we start ہاں پلیز لیکن تھوڑی سی جلدی کرنے بڑے گی because اگلے پانچ منٹ میں مجھے میٹنگ کے لیے سر don't worry we'll be really quick so we'll start our interview by this so sir آپ اتنا بڑا business كیسے manage کر لیتا ہے of course is the team work اور focus بہت زیادہ جہاں پلیز لیکن بہت زیادہ انسان گفت آمان بہت زیادہ بہت زیادہ اور بجان مجھے پر بہت آمان بہت زیادہ بہت زیادہ سکتی بہت زیادہ موسیقا 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 ہی آجو شکریہ 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 مریان کیا تھا کیا تھا ایک افتاد مجھے اس سے مجھے گھر پیچھل کرنے شکریہ جب آپ اور مجھے مجھے ایسی پائنیلی ونکباب آگیا ہے یہ لو اسے کھا کے ہم بیمار ہونے والے ہیں کوئی بیمار نہیں ہونے والے تم کھاؤ تو اسے بہت مازیکہ ہوتا ہے ویسے بہت ہی ہانسوم آدمی تھے ایج دیکھیں تم نے ان کی یہ بولو کہ انکل بہت ہانسیل تھے تو وات اتی اچھی پرسنیلیٹی تھی بہت ہی ہانسوم لگے مجھے توبہ کرو مریم مجھے تو مارد لگتے ہیں وہ میں باقی ہی لگتے ہیں ہشادی شدہ ہوں گے اور نہیں تو کیا تین سے چار بچے بھی ہوں گے اوہ ہلو مادم تم کھاؤ گئی ہو جلدی ختم گئی ہو مجھے کور بند کباب کھانا ہے ایک تو کھا لو موٹی کتنا کھاؤ گی موٹی کیا مجھے پسند مجھے کھانا ہے تم جلدی فینے جی کھا لو یہ بھی کھا لو نہیں مجھے دوسرا والا کھانا ہے تم جلدی فکاؤ گیا ہے لیکن شادیتا ہوں گے ماریم ماریم پھاؤ کیا خیال ہے آج جو جنر کے ہی مارک ہم موٹی کیا ہے سر وہ آپ جائیے اپنے کمرے میں جائیے جائیے ایک منٹ ایک منٹ کیا ہی ایسا شراس فیمیل اسٹاف اس آفیس میں کام کرنے آتا ہے سو لے تم پاک نوٹ پھاؤ مجھے مجھے بتاؤ کہ ملیشن کمپنی کو پیچ گیا تمہا جو فار بھائی کو فون کرنا تھا کیا وہ وہ ہو جائے گا کر لیں گے تھالینڈ میں تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے ہماری اس کمپنی کو کتنا لاؤس ہوا ہے کیا کیا آپ نے ایک ایڈیا تکوش ہراس یہ کام ہے اور جب کام پہ آؤ تو پورا فوکس کام پہ رکھو رہا دن میں میں چاہتا ہوں کہ ہماری کمپنی اور گروہ کریں سو اس کے لئے تمہیں مجھے ہم سب کو بہت میند کرنے ہوں گے یہ تمہاری بھی کمپنی ہے ہماری بھی کمپنی ہے ہماری بھی کمپنی ہے اور آئندہ نہ دیکھوں میں یہ سب ہماری بھی کمپنی ہے ہماری بھی کمپنی ہے نجھے رزوان یہ لڑکییں بات کرنے ہاتی ہیں اور کام کرنے ہاتی ہیں نہیں لسن پھر اگر میں نے کسی لڑکی کو کھڑے ہوگا بات کرتے میں دیکھا کھڑے کھڑے فائر کر دوں گا بات دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک مہاں جوا میں ہے کہاں، جانگا تھا وہاں چلا کیا مطلب جانگا تھا وہاں چلا گیا تمہیں اس محسوم کو ترسی نہیں آیا زہنسیب کم از کم بلکم کرلو آپ بار سوچھے پر میکنے وہاں آجاتے ہیں آپ ہر دفعہ بلکم تو نہیں کر سکتی مہری یہ ہی باتیں تو مجھے بار بار یہ انھ کچھلاتے ہیں گھر سے باہر پیکٹے والی باتیں بھی آتی ہیں مجھے مجھے گھر سے باہر پھیکے گا چلے وہ بھی منزل کم از کم اسی بہانے دو باتیں کرنے کا موقع تو ملے گا بہرام بھائی ڈیڈی سوا گھر پہ نہیں ہے آباد میں آ جائے گا اچھا چلے تمہاری بات مار لیتے ہیں دیکھا نا اسے کہتے ہیں شرافت محبت ورنہ ان اسی اداوں کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا مجھے گا میں پھر ہوں گا مامو جان کو بہرام حیدر کا سلا وہ چیپ سٹو کسیلی ادا ہے کسیلی ادا ہے کسیلی ادا ہے موسیقی 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 میں خود لے لوں گی چلو ویٹ کرو میں سند کرتی ہوں ہاں ٹھیک ہے جلدی سند کرنا میں ویٹ کر رہا ہوں اوکے بائی شیراس کی شکایتیں کرنے کی بجائے اگر تم لوگ اس کے سادھ مل کے کام کرو تو یہ کام زیادہ ساں ہو جائے گا ہاں نہیں وہ کچھ ہاں ہاں ٹھیک ہے اوکے اوکے ہاں اسلام علیکم والیکم اسلام آپ سے فون پر بات ہوئی تھی آپ کی پکچرز مجھ سے دلیت ہو گئی ہیں کچھ پکچرز دوبارہ لے سکتے دو منٹ لگی ہیں یہی پہ ہاں بیگراند ہم چینج کر لیں گے وہ کوئی پروبلم نہیں ہے ہاں شور آہ 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 ایسے پکچر لیں گے کیوں سیئی ہے تھوڑا 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 والسکول ہے کچھ کچھ اور پوز کر سکتے آہ اوکے آہ آہ وڈیو 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 آہ 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 ایسے سیمپل آہ کر کے دیکھ لیتے ہیں ہاں آہ 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 مجھے لگتا آپ uncomfortable ہوگے آہ 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 تو اس خراب دیں جب آپ shoots ایسا دیکھو ایسا یہاں بہت ہوا ایک اچھا دیکھو نعم؟ معلومی ہمارد ہے امید لیتم ایسا ، نعم؟ اسم آئیل اس سے کہیں گے ایسا کیا تو آپ جانسی صحیح آئیل بہت اللہ بہت اللہ ہمیں جی لیکن میںChai Piction كراما کیا لیکن وہ ایک تو اچھی ہونا چاہیے یہ ٹھیک تک ایک ایک ہاں میں بورد روم ہی ہے آج ہو کون جلدی سب کو لیتنا آپ چاہے تو بھییں گے نہیں مجھے لگتا آپ کی میٹنگ ہے میں آپ چلوں گی تکیو فکر آپ شکریف 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 موسیقی زہنسی سنسان سڑک اندھیری رات خوبصورت لڑکی خراب گاڑی اور ہیرو کی انٹری شور کافی فلمی سین ہے نا آ میں تمہیں چھوڑ دیتا مجھے تمہیں ہیلپ نہیں چاہیے تم جاو یہاں سے یار تم ہمیشہ مجھ سے لڑتی کیوں ہو کازن ہوں تمہارا کازن ہوں تو کازن ہی رہا کرو ہمیشہ بھی لیمٹس کراس مات کیا کرو میں نے اپنی لیمٹس کراس ہی کہاں کی ہے میں نے کہا نا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں آو تمام ٹھیک ہے تمہارا بہرام ہاتھ چھوڑا میرا اب اندازہ ہوا کہ لیمٹس کراس کرنا کسی کہنیجے مجھے 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 کیا کار نہیں آئے цşد بہرام بہرام یہ ہوتی ہے ہیرو کی انٹری رائ 불� آپ کو شکریہ کرتا ہے صحبخ میں Meow i'm sorry,近 TO شکریہ آلات سا ہی نہیں ہے آپ کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے آئندہ خیال کرنا وہ آپ کا گھر کس طرح تھا سوری ٹو سٹریٹ آپ چلے میں آپ کو رکھاتا ہوں آج سونے 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 آمان آمان وہ اجوان کا فون آیا تھا اچھا وہ بتا رہا تھا کہ سی لائن کمپنی کی شپمنٹ روانہ ہو گئی ہے شاہ لیں شکر ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے بٹا آل کریٹٹ گوز ٹو یو آئم ریالی پراؤڈ افیو تانکیو ابو سب آپ سے سیکھا ہے ٹائمنگ پر فیصلہ کرنا اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا لیکن یار ایک فیصلہ تم ابھی تک نہیں کر پا ہے آرے یار ابو آپ پھر اسی بات پہ آگئے آرے بٹا کیا کریں دیکھو ناں وقت بکلے جا رہا ہے اب نہیں تو پھر کابو مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے آئے ابو فکر مد کریں فکر مد کریں چل کے سٹرچنگ کریں کمان کمان بات تو سنو آئین 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 آہ جلے کمان چلے تھوڑا ساں چلے آہ آرے ابراہیم آہ آہ گوڈ مارنگ آہ جوال والا فلائزم سپائی کیا حال ہے کمان بیٹا بڑے دنوں میں بلا آجا یار سنو تمہیں ایک بات بتانی جا رہا ہوں آہا بتاؤ دیکھو پہلے زمانہ جو تھا ہمارا والا اس میں بیٹی کا باپ بیٹی کی وجہ سے پریشان رہتا تھا آجا اب نیا زمانہ آگیا ہے اب بیٹے کا باپ جوان بیٹے کے لیے پریشان رہتا ہے کیا ہوا یار شاڑی نہیں کر رہا تو تم سمجھاؤ نا مان جایا جا تمہاری بات یار ہزار دفعہ سمجھ آ چکا ہوں نہیں مانتا بھئی بہت سے رشتے جو تھے وہ اس نے ریجک کر دیا اور کچھ ان لوگوں نے اس نے ریجک کر دیا آہا ایسے کو تیسا اچھا اب تم ایک تان کرو تم اس کے لیے تو رشتہ دیکھو شاید بات بن جا آہا کیوں نہیں بیل جن کے ڈھونٹے ہیں اس کے لیے کو پیاری سی لڑکی پلیز پلیز ہو گیا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ حال بس ہی Tsai نینوں سے نینوں کا رشتہ ہے پارسوں کا یہ ہے جیہوں کہانی